نمبر آٹھ ایک اسلامی ملک نے ایک مسجد کی چھت پر بلکل ہو بہو قابت اللہ کی طرز اور شکل پر ایک عمارت کھڑی کی گئی ہے باقی اس مسجد کی مضخرف دو مینار ہیں کیا اس طرح کے عمل کا جائے کیا اس طرح کے عمل اس طرح کا عمل جائز ہے یا حرام دلائل کی روشنی میں وضعات فرمائے مسجد کی چھت پر قابہ کے طرز کی تعمیر کرنا اور قابہ کی طرز کی تعمیر کرنا یہ صرف میں نہیں رہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ صحابہ نہ تابین وغیرہ کے زمانے میں نہیں رہا ہے دوسری بات جو لوگ یہ کر رہے ہیں حقیقت میں وہ دوسر غیر مسلموں سے غیر مسلموں کی طرد پر کر رہے ہیں غیر مسلموں سے غیر مسلموں کے احام دیکھتے ہیں کہ ان کے مندروں میں ان مندروں کی تصویر ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے ان کے نزلی اس کے تصویر وہ لٹکاتے ہیں بلکہ کہیں دھانچہ بھی بنا کر کے چھوٹا سا دھانچہ بنا کر کے مندر کے کولے میں رکھتے ہیں اس کی یادگار کے طور پر کہ اس کو رکھیں گے تو زیادہ ہم یہ دیتے ہیں ان کے نظر میں سواب ملے گا تو اس طریقے سے کعبہ کی تعمیر کسی مسجد میں کرنا خاچھت پر ہو یا اندر ہو یہ منتر شبہد و قومین میں ہمارے نزلی داخل ہے اور اس جائز نہیں ہے اور اگر اس سر سے بھی ہٹ کر جائے تو کعبہ کی دھانچہ بنانا وہ ہے کہ کعبہ کے سلسلے میں غلو کرنا ہے کعبہ کے سلسلے میں غلو کرنا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ کی تشویر ہوگی تو ہم کو کعبہ کا تصور آئے گا اور اس میں سواب ملے گا یہ غلو ہے کہ اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں صابعین کے زمانے میں پھر صابق میں تو کہیں کی نظریر ملتی ہی نہیں ہے تو ایسا کرنا گویا کہ غیر مسلموں سے متاثر ہو کر کیا کام کرنا ہے اور یہ من تشبہ بقوم میں داخل ہے اس لئے اس سے احتراز کرنا چاہیے ہرانے کا لئے یہ یہاں کہ ہم تو وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ کعبہ کی تشویر دوسری جگہوں پر بنا کر ہم اس کی اس کو اہمیت دیں اس میں غلو کریں دوسری جگہوں پر بنا کریں